نگر نگم شملا کے لیے ویتوارش 2022 دیس کے بجٹ کو تیار کرنے میں چھٹ گیا ہے جسے لیکن پاکشتوں کے ساتھ وارڈ کے ادھار پر سونبار کو مہا پول کار جالے میں بیٹھک بولائی گئی بیٹھک میں بجٹ کو لے کر پاکشتوں سے برات مکتہ ایندینی کے علاوہ شہر کے نتاز کے لیے سجھا بھی لیے گئے نگر نگم شملا ویتوارش 2022 کے لیے بجٹ کو تیار کرنے میں چھٹ گیا ہے اس کے لئے بجٹ بیٹکوں کا دور شروع ہو گیا ہے بجٹ میں کس وارڈ کے لئے کتنا ایسٹیمیٹ ہوگا کن یوشنوں کو شامل کیا جانا ہے شہر کے وقاظ کے لئے کیا اہم یوشنوں کو بجٹ میں شامل کیا جانا ہے اسے لے کر پاس شدوں کے ساتھ وارڈ کے آدھار پر سومبار کو مہاپور کاریالے میں بیٹھک سمپن ہوئی نگر نکم کا 222 ہوتے اس کا بزرٹ خودوری کے تھرڈ بیٹر جو کیا جائے گا اس میں نگر نکم کے دیتے ہیں پارشد ہے ہمارے چونتیس الیکٹر ہے اور پانچ مائے مولنیٹر جو ہم سب پارشد جنہوں کی جو اس پہ رائے لے رہے ہیں جیسے آپ کو دیکھا ہوگا ابھی بھی ہمارے مہنے سارے پارشد ہیں انہوں نے اپنی رائے دی ہے اور کیا کیا بزرٹ میں ہونا چاہیے اور اس طرح سے ہم شیمنہ شہر کو سمارٹ بنا سکتے ہیں اس کے بعد جو ہماری شیمنہ شہر کے جو جنتہ ہے جیسے کہ ہر بار ہم ان سے سجھاؤ لیتے ہیں کہ ہم شیمنہ شہر کے لیے کیا اچھے سے اچھے کارے کر سکتے ہیں اور کیسے ہم شیمنہ شہر کو سمارٹ بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہم پورے شیمنہ شہر کی جنتہ ابھی ہم سجھاؤ لے رہے ہیں اور وہ جلدی جو بزرٹ ہوں میں لے گا ہم کا پیش کریں بیسے ہمارے بار میں تو سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہے کہ نالوں کی پرابلم ہے یہ پچھلے کئی سالوں سے چڑھ رہی ہے ویسے تو نالے کافی حد تک ہو چکے ہیں لیکن کچھ بھی ابھی بھی کمیاں ہیں پریفرنس وائسوں میں نے ان کو یہی بولا کہ نالے ہمارے ترنت پھر ان کو کچھ نالے بن گئے ہیں ان کو ڈھکا جائیں یہ میری مین پریفرنس ہے سیکنڈ ایک یہ اور ہمارے کرشنا نگر میں پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت جو مکان بن رہے ہیں I think 32 مکان بن چکے ہیں لیکن کچھیں کبھی بن رہے ہیں میں نے یہ بھی پریفرنس وائس بولا کہ جو مکان بن چکے ہیں اور جو بھی نہیں بنے ان کو ترنت بنایا جائے تاکہ ان کو نیڈی لوگوں کو ترنت دیا جائے اور تیسرا یہ کہ ہمارے بار میں کرشنا نگر میں ایک بہت بڑی سمسیاں ہیں کہ ہمارے بار میں پارکنگز کی سمسیاں کافی سالوں سے ہے یہ آج تک ہے ہی نہیں پیارکنگز یہ پیشلے کئی سالوں سے ایکس کانسلر بھی ہماری اس بات کو اٹھاتے رہے ہیں میں نے بھی اس کو بجٹ میں دیا ہے کہ کچھ ایک سپیز میں نے پہلے بھی چنہت کرائے ہیں اس جم کے تحت کچھلی بار بھی ایک پلان چلا تھا اس کے تحت بھی ہم نے کئی جگہ ہم نے روڈ چنہت کرائے ہیں کہ وہاں پر پارکنگز بن رہے ہیں یہ ہماری بہت بڑی سمسیاں ہیں اور کچھ ایک یہ ہے کہ ہمارے کرشنا نگر میں نالے تو ہے ہی ہیں دوسرا یہ ڈرینز ڈرینز بھی بہت زیادہ پرابلمز ہیں ڈرینز بھی ہماری ابھی سسٹیمائٹیکل ہی نہیں ہے کیونکہ پچھلے آپ کو پتا ہے دو جاربارہ میں بھی ایک پلانہ آیا تھا تو جس کے وہ ڈرینز کی بچہ سے ہی وہ آیا تھا اب میری یہ بھی میں نے پریفرنس وائزن کو بولا ہے لیکن پھر بھی کچھ سے ایک تو ڈرینز ٹھیک ہوگی کچھ ایک کمیاں ہے جو ابھی میرے کل اس بجٹ میں میں نے لکھے دی دیا کہ وہ ہو جائے گی سمارٹ سٹی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ سب کو بھی گیا تھا اس بات کا کہ چاہے سرکلر روز ہو چاہے پارکس ہو پارکنگز ہو بیس سال میں ان سے زیادہ کام ہوئے ہیں آج کل لیکن جیسے میں نے اپنی پریورٹی دی ہے میرے یہاں پہ میکسیمم کام ہو چکے ہیں لیکن پارکنگز کو لے کے جو ابھی گنجائش ہے کیونکہ بجھتا ہے پارکنگ پہ ہمیں بہت فوکس کرنا پڑے گا پارکس بن چکے ہیں اور ساتھی ساتھ پیڈیسٹرن پات پیرا بن رہے ہیں لیکن میں نے دو چیزیں مین مکھے دور سے اپنے یہاں پہ دی ہے جو ہمارا اوکوکر پاک بنایا ہے وہاں پر ایک کیافے کم بزرگوں کو بیٹھنے کی جگہ کیونکہ وہ ایک سیکنڈ فیز میں 1.70 کروڑ اس لیے سانچن ہوئے ہیں دوسرا میں نے ایک وکنگ ٹریل کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو چام شملا کا ہے وہ گرین ری ہے اس کو برقرار رکھنا ہمارا فرض بھی اور رسپونسیبیلٹی بھی ہے تو میں نے ایک پیڈیسٹرن پاتھ بیٹھ شاک سے فوریسٹ کے ہوتے سرکلر روڈ یعنی دو کلومیٹر کا سرکلر روپ بنے گا جو صرف جس میں نہ پیڑ کٹا جائے گا نہ ہی کوئی ڈیمیج کیا جائے گا اس طرح کے پروپوزز رکھیں ہیں لیکن اگر آپ پورے شہر کی بات کریں کیونکہ ریونیو جنریشن جیسے ساٹھ کروڑ جیسے ایک اوٹلوپ جو ہوتی اس کو بدلنا اور اندر ہی اندر ان کو جیسے جو مین لوکیشن آپ دے ساتے مال روڈ ہیں ان کو ٹولیس پہ رینویشنز کرنا پاکنگز بنانا اور پاکنگ سے پیسہ جنریٹ ہونا اس پہ چرچہ ہوئی ہے یہ مکھیا طور سے پاکنگز جب ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ ریونیو جنریشن نہیں ہو پا رہا ہے جو سچائی ہے اور اس کے لیے مجھے رکھتا ہے ہمیں بہت زیادہ کام بھی کرنا پڑے گا جس طرح نگر نگم ایک پورانا پرہتیہاسک نگر نگم ہے پرانتو آج مولہو سوویدھاؤں سے آج بھی بنچیت ہے جس میں چاہے ہمارے پاس روگی بھان سڑک کی بات ہو چاہے پارکنگ کی بات ہو سامودائک بھون کی بات ہو اور اس کے لیے کیا کہیں پرانتو کہیں نہ کہیں ابھی بھی مولہو سوویدھا سیوریز سے بھی ہم لوگ بنچیت ہے بہت درباگی پرانو برستہ ہے ہر برش کی بھانتی مانگی گئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ شاید اس بار ان کو پھر شامل کیا جائے گا اور کہیں نہ کہ اس پر عمل کیا گا لنبے سمیہ سے آپ لوگ کے ستہیہوک سے بھی چاہے کہ روگی بھان سڑک بننی چاہیے جس کو لے کے ہم رنٹا سنگھر شرط ہے وہ ہی مانگا آج ایک بار ٹھونا ان سے رہی ہے کیونکہ روگی بھان سڑک بن جاتی ہے یہ کوئی میرے بھاگی سمسیاں نہیں ہے ہم پارکنگ سے پار پا سکتے ہیں ہم پارکنگ سے پار پا سکتے ہیں ایمبولینس روڑ بننا چاہیے پارکنگ بننی چاہیے ہر بھاگ ساموڈاک بھون بننے چاہیے اور سوچ بھارت کی بات کرتے ہیں سوچ بھارت سے جھوڑنا چاہیے دیکھو آپ کو بھی پتا ہے بجٹ تو اوورال پورے شہر کا بنتا وارڈ وائز تو وڈجٹ آتا نہیں ہے تو ہم نے بھی پورے سجاہب دے دیا کہ اب بھی جو ریکوائرمنٹ کس چیز کی زیادہ ہے تو جیسے اب آپ سب کو بھی پتا ہے کہ شملا میں ٹرافیک کی کتنی پرابلم ہوتی ہے تو جیسے ہمارا سرکلر تو چوڑا ہوئی رہا ہے تو ہم نے یہی سجیشن دیا ہے کہ وارڈز میں بھی جو روڈز ہیں وہ چوڑے ہونے چاہیے اور میکسیمم جہاں پہ بھی جگہ ایڈینٹی پھائی کی جائیں اور میکسیمم پارکنگ کا پرویشن جو ہے وہ رکھا جائے بجٹ میں اور باقی تو کام تو ہم نے اپنے وارڈ میں میکسیمم کروائی دیا ہے چلو ڈیولپمنٹ کام کبھی ختم پورے نہیں ہو سکتے تو وہ تو ہم نے میکسیمم اپنے سجاہب دیا ہے جیسے زیادہ کام جو ہے وارڈز میں بھی ہونے چاہیے اور پورے شہر میں بھی ہونے چاہیے اور میکسیمم شملا میں ریونیو جنریٹ کیسے کیا جائے اس پہ بھی ہمارا دسکشن ہوا ہے ابھی اندر تو اس پہ بھی بیچار کیا جا رہا ہے تو یہ ہماری پریورٹیز رہیں گے بجٹ میں جو گھوشنائیں کی جاتی ہیں وہ تو اوورال ایک بجٹ آتا ہے میکسیم کے لیے کی ایمبولینس روڈز بنیں گے پاک اور جو وارڈز میں کام ہوتے ہیں پارشت میں وہ کتنے افرٹ مارتے ہیں تو اب میں اپنا کہوں تو میں نے میکسیمم کام جتنے بھی میری پریورٹیز تھی اس میں میں اپنا کام میکسیمم کرنے میں خری ابھی تک میں سکسکس پر ہوئی ہوں تو ہمارا الیکشن بھی آنے والا اور ہمارے پانچ سال بھی پورے ہو چکے جتنا ہم نے سوچا تھا اتنا تو ہم کر چکے ہیں باقی اور جو کام رہے گئے ہیں اگامی ویت ورش کے لیے ہم نے سجاہب دے دیئے ہیں اب دیکھتے ہیں اس میں اینسی کتنا کر پاتا ہے